حضر صاحب یہ بتائیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا کٹیگوریکل آئین پاکستان بتلاتا ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 11 اگست کی جو تقریر ہے قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی اسے جو شمع بردار ہیں اپنے مقصد کے لئے اٹھاتے ہیں ایکچولی تو وہ ریفلیکشن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میشاک مدینہ کا اور دیکھیں آپ کس طرح سے سیکیور کیا ہے اقلیتوں کے حقوق آئین پاکستان نے ذرا بتلائیے صاحب اس حوالے سے اور تھوڑی سی آنکھیں لوگوں کی کھلنی چاہیے اس حوالے سے بتائیے بہت شکریہ جنید بھائی ہمارے ہاں اصل سمجھنا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش چل رہی ہے اور پاکستان کی اندر بھی ایک کلاس ہے جو خاص طور پر ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ مسلم توبہ نوز بلا کے اس حوالے سے یہ مسلم سٹیٹ کے طور پر چل نہیں سکتی حالانکہ اس کا بنیادی بنیادی طور پر اسی بات کی اپتہ اور اسی چیز کو مساک مدینہ کو اور حضرت قائد عاظم کی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئین پاکستان انیس سو تہتر جب بنایا تو دو چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھا ایک تو دباچہ دباچے میں مائنورٹیز کا عام آدمی کا ہر ایک کا بڑا دھیان رکھا گیا یہ ہی نہیں ہے پھر نظریہ ہے پاکستان کو اوبجیکٹیو ریزولوشن اور یہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بعد میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کو انہوں نے کس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا اور دو اے ڈالا پھر آئین کے اندر آرٹیکل دو سو ستائیس ڈالا یعنی جو بنیادی طور پر جو بیسک ڈاکومنٹ ہے قرآن کوئی بھی چیز آئین پاکستان میں اس سے متصادم نہیں ہو سکتی درست واقعہ دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے قرآن مجید دیکھا جائے جو چیزیں تیہ شدہ ہیں وہ ہی اسی آئین پاکستان کا حصہ ہوں گی اسی لیے بنیادی طور پر آئین کے بنیادی حقاقے آئین کے آرٹیکل نو سے شروع ہو جائیں آپ اور یہ چلے جائیں گے تقریباً اونتیس تیس تک نو میں بات آتی ہے رائٹ ٹو لائف یہاں یہ نہیں کہا کہ ایوری مسلم شلحہ رائٹ ٹو لائف نو ہر ایک کی رائٹ ٹو لائف ہے زندگی کی زمانت دیتا ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ڈسکرمنٹ یعنی انسانیوں کو کی بات کرتے ہیں اس وقت آپ آئین پاکستان کی روح میں جی بلکل بڑا واضح طور پر میں نے سب سے پہلے آٹھ سکی نو پرسن شل بی ڈپ نو پرسن ہے نو مسلم کا لفظ نہیں ہے نو پرسن شل بی ڈپرائیف آف لائف اور لیبرٹی سیو این اکورڈنس کی لو آگے آرٹیکل ٹین ہے سیفگارڈ سیفگارڈ اس ٹو آریسٹ اور ڈیٹینشن یعنی اس بندے کو اگر لے کر آپ نے آریسٹ میں دے لیا ڈیٹین کر لیا وہ بھی نہیں آپ کر سکتے اس کو آب آریسٹ میں نہیں لے سکتے ڈیٹینشن میں نہیں کر سکتے کانون کے مطابق پھر آرٹیکل ٹین نے کہتا ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل یعنی یہاں ہمارے آئینے دہشتگردوں کو رائٹ ٹو فیر ٹرائل دیتی ہے دہشتگردوں کو جو کسی مستحق نہیں ہے تو پھر تو ایک آدمی جس جس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے سری لنکر کو دیکھ لیا اگر کوئی جرم بھی کیا تھا تو اسے رائٹ ٹو فیر ٹرائل ملنا تھا پھر سلیوری رو کی ہے پھر ماضی سے سزا نہیں ہو سکتی اب اگلا آرٹیکل بڑا اہم ہے انوائلیبلیٹی آف ڈیگنیٹی آف ای مین یعنی آئین پاکستان نے تو ڈیگنیٹی آف مین کو بھی اس طرح سے پروٹیکٹ کی ہے پھر یہاں ہی نہیں ہے فریڈم آف اومد آزادی پھرنے کی ہے سیملی کی فریڈم اور جو سب سے اہم آرٹیکل میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ آرٹیکل ٹوئنٹی ہے فریڈم تو پروفیس ریلیجن اور مینج ریلیجیس انسٹیٹویشن اب بات تیکھیں اگر ایک سیٹیزن جو اس ریلیجن فائم کیا ہے پھر یہی سے آگے چلے جاتے ہیں آپ آگے چلے جائیں آرٹیکل بائیس ہے کہ سیفگارڈ اسٹو ایجوکیشن انسٹیوشن ریسپیکٹ آف ریلیجن یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر داخلہ نہیں دینا آپ نے وہاں بھی روکا ہے پھر یہی نہیں پھر آپ آگے آجائیں آپ آرٹیکل پچیس آجائیں ایکوائلٹی آف سیٹیزن یہاں کہہ دیا آل سیٹیزن آر ایکل اور آگے آجائیں نون ڈسکرمیشن ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پیسز یعنی کسی جگہ بھی ملازمت میں ہر طرح سے اس سے بڑا اور ڈاکومنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھ کر آپ کو ہر چیز کا فرام کر رہا ہے پھر یہی نہیں ہے آپ پرنسپل آف پولیسی دیکھ لیں انہوں نے بھی بڑی پروٹیکشن دے دیا تو آئین پاکستان انیس سو تیارتر ایک ایسا مکمل ڈاکومنٹ ہے جس نے ہر انسان کی کہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو علیہ در رکھا ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں آپ انڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے فلسطین کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ آپ سری لنکا میں دیکھ لیں آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہم نے عدالتوں میں لے کر گئے کہ شمشال گارڈ وغیرہ ان کی بنا کر دیں ان کو انہوں نے اگر بریل کرنی ہے ان کے لیے جگہ فراہم کرنی ہے اور ہماری کوٹوں نے باقاعدہ ابھی اپنے مندر جلالے کے کتنے واقعے دیکھے ہیں ہماری عدالتوں نے ہماری حکومت نے باقاعدہ ان کی پروٹیکشن کی لیکن دوسری طرح میں بات نہیں کرنا چاہ رہا اس موقع پہ ہم نے سری لنکا کی اندر دیکھا ہے سری لنکا کے اندر لاشوں مسلمان کی لاشوں کو جلا دیا گیا اب یہ نہ آئے ہمارے مذہب میں تو اجازت ہی نہیں ہے اور وہاں ان کے پروٹیکشن نہیں ہو سکی یاد رکھیے گا لیکن ہمارے آپ یہاں دیکھیں کہ اس سری لنکا کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئین بھی آیا قانون بھی آیا اب ہم سب لوگ اس بات پہ باقیناس صرف کنڈرنس کر رہے ہیں بلکہ سارے معاملے کو ہم مذہبی پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں اور آئینی پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں